بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ آج باجوڑ میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے جمعیت علماء اسلام کا ورکر کنونشن تھا وہ جاری تھا اور اس دوران وہاں پر ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق درجن و افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں اور درجن و افراد اس میں زخمی ہیں یقینی طور پر یہ امن و امان کے حوالے سے ایک بہت بڑا واقعہ ہے پوری قوم اس سلسلے میں سوگوار ہے اب تک کی جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق حکام نے جو بتایا ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک خود کچھ دھماکہ تھا جب یہ کنونشن ہو رہا تھا اس دوران مختلف تقریریں جاری تھی کہ اس دوران یہ دھماکہ ہوا اور جس کے نتیجے میں یہ نقصان ہوا ہے جو زیادہ زخمی ہیں انہیں پشاور کے ہسپتالوں تک پہنچایا جا رہا ہے ہلیکاپٹرز کے ذریعے سے اور جو تھوڑے زخمی تھے ان کو وہیں پہ ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے لیکن یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے بہت سی خبریں ہیں آج کے دن کے اعتبار سے جو دوسری اہم خبر ہے وہ کہ آج وزیراعظم امیہ شہباز شریف نے گورنر ہاؤس لاہور میں بہت سے ترقیاتی منصوبوں کا افتتا کیا اور ان ترقیاتی منصوبوں کا تعلق ظاہر ہے جو انہوں نے اپنی گفتگو میں جس طرح سے بات کی سی پیک سے بھی تھا انہوں نے سی پیک کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت کے دوران ایک ڈیلے آیا سی پیک کے منصوبوں میں جو کہ قابل افسوس ہے ایسے منصوبے جن پر بہت کم لاغت آئی تھی آنی تھی وہ ڈیلے کی وجہ سے اور اس تاخیر کی وجہ سے ان منصوبوں پر بہت زیادہ لاغت بھی آئی اور یہ منصوبے غیر ضروری تاخیر کا بھی شکار ہو گئے وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دوہزار چودہ میں دھرنا دیا گیا تھا اس وقت بھی چینی صدر کا دورہ پاکستان تھا لیکن ان دھرنوں کی وجہ سے وہ دورہ نہیں ہو سکا بعد میں آ کر پھر دوہزار پندرہ میں وہ دورہ ہوا اور جو افتتاحی منصوبے تھے ان کا سنگے بندیاد رکھا چینی صدر نے کیونکہ اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ سی پیک کے دس سال مکمل ہوئے ہیں یہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور ہے چینی نائب وزیراعظم پاکستان کے تین روزہ دورے پہ پہنچے ہیں جو پاکستان میں سی پیک کے دس سال مکمل ہونے کے یعنی پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کے دس سال مکمل ہونے پر جو تقریبات ہوں گی اس میں وہ شرکت کریں گے پاکستان اور چین دونوں ایسے ملک ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے سٹریٹیجک تعلقات کو مزید گہرہ کیا جائے تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان تمام خبروں پر اور ان تمام معاملات پر باتیں اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہی ہیں سٹوڈیوز میں سابق سفیر محترمہ نائلہ چوہان نائلہ صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں سینر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور سینر صحافی و تجزیہ کار رشید صافی رشید صافی صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید اس گفتگو میں رشید صاحب صاحب سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کریں گے اور باجہ وڑ میں یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے یقینین یہ قابل مضمت واقعہ ہے اور اب تو اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید کچھ ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی ہے افغانستان کے جو وزیر اطلاعات ہیں زبی اللہ مجاہد انہوں نے بھی اس دھماکی کی مضمت کی ہے لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے جی بلکل بہت بڑا واقعہ ہے اور ایک ایسے موقع پہ جب ایک معزز مہمان پاکستان تشریف لائے ایک بڑے وفت کے ساتھ تو یہ باجہ وڑ کا جو واقعہ ہے یہ ایک الارمنگ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو آزار چھے میں جب دوموڑولا کا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر کس طریقے سے پورے ملک میں دشتگردی کے آگ لگی تو باجہ وڑ ہمیشہ سے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ملٹنس کیلئے رہا ہے اور آج کا واقعہ جو ہے آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی ہے آئی جی خیبر پکتنخواہ اختر حیات گنڈاپور صاحب سے تو وہ تو اپنے طور پہ ان کا جو ظاہر ہے جو رسپانسیبیلٹی ہے وہ اپنی فورس کی حوصلے کے بارے میں بات بتا رہے تھے اسپیشلی وہ ادنان افریدی کا ذکر کر رہے تھے کہ دیکھیں ہماری فورس تو دشتگردوں سے لپیٹ کر عام شہریوں کی زندگی بچا رہے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک ایسی لہر ہے کہ جس کو فوری طور پر قابو کرنا کسی بھی ریاست کیلئے اتنا آسان نہیں ہوتا باجوڑ میں ہمیشہ سے جمعیت علماء اسلام فی جو ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ان کے اگینسٹ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کئی اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا چودہ سارہ بچی رزوانہ پر تشدد کا سخت نوٹس وزیراعظم کی نقران وزیراعظم حسن نقوی سے ریپورٹ طلب اور مظلوم بچی کو انصاف کی فرامی یقینی بنائی جائے وز پولیس کی کسی بھی دباؤ کی خاطر میں لائے بغیر انصاف کی فرامی کو یقینی بنایا جائے اپ ڈیٹ کریں آپ کو کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا چودہ سالہ بچی رزوانہ پر تشدد کا سخت نوٹس اس وقت ہمیں جائن کیا ہے ہمارے نمائندے شارق شفی نے جی ان سے جانی گئے جی شارق شفی بتائیے گا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے چودہ سالہ بچی رزوانہ پر تشدد کا سخت نوٹس بھی لیا ہے اور نگران وزیراعظم حسن نقوی سے ریپورٹ بھی طلب کی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل وزیراعظم نے متاثرہ بچی کے والدین کو انصاف کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ ملزم کون ہے اسے خاطر میں نہ لائے جائے قانون پر عمل درامت یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ ظالم اور قانون شکن کسی ریایت کے مستحق نہیں اور پولیس کسی بھی دباؤ کو خاتمیں لائے بغیر قانون پر سختی سے عمل کریں وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ معاشرہ ایسی اندھیر نگری اور ظلم و جبر کا متحمل نہیں ہو سکتا اور انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مزیراعظم پنجاب سے ریپورٹ بھی دلد کیے اور خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ بچی کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں اور بچی کی زندگی بچانے اور صحیح جابی کے لیے پوری کوشش کی جائے اور وزیراعظم نے متاثرہ بچی کے والدین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کراتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہر صورت ملزمان کو قرآن کے کٹہرے میں لائے جائے گا شاروخ شفی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا چودہ سالہ بچی رزوانہ پر تشدد کا سخت نوٹس جبکہ وزیراعظم کی نگران وزیراعلا محسن نکوی سے واقعی کی بھی ریپورٹ اور وزیراعظم نے مظلوم بچی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا بھی حکم دیا ہے جبکہ پولیس سے کسی دباؤ کو خاتر میں لائے بغیر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبروں اپٹیٹس کے لئے دیکھتے رہے پاکستان ٹیلیویشن نیوز یہ انتہائی الارمنگ ہے اور خصوصا جب ہم انتخابات کے مرحلے میں جانے والے ہیں تو یہ غالباً قبائلی ازلا میں پہلی بازابتہ انتخابی سرگرمی تھی جس میں جان سے گئے ہیں تحصیل خار کے جی ایو آئی کے امیر زیاء اللہ زیاء اللہ جان اور اسی طرح جو باجوڑ ایجنسی کے سیکرٹری اطلاعات ہے حاجی مجاہد اپنے نوجوان بیٹے سمیت جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے اور آپ نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ خود مجھے بزاعت خود میسج آیا ہے زبی اللہ مجاہد کی طرف سے اور انہوں نے افغان عبوری حکومت کی طرف سے اس واقعی کی مضمت کی ہے اور ان تمام جو شہید ہونے والے افراد کو شہید ہی قرار دیا ہے لیکن سوال وہی ہے کہ کرنے والے پھر کون ہیں اگر افغان تالبان بھی اس سے بریعت کا اظہار کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کا جو خصوصاً ایک سپیسیفک گروپ ہے ان کا بھی بیان ہے کہ یہ ہماری کارستانی نہیں ہے لیکن واقعہ تو ہو گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دو آزار اٹارہ کے الیکشن سے پہلے بھی مولانا فضل الرمان کو نشانہ بنایا گیا آپ ہی کے علاقے میں سوابی میں ان پر اٹیک ہوا پھر چاہ سدہ میں ان پر اٹیک ہوا اس سے پہلے شورکورٹ جو ڈیہ خان میں ان کا بائی گرتا ان پر اٹیک ہوا اور بلوچستان میں ان کو نشانہ بنایا گیا تو یہ چیزیں ہمیں اس تناظر میں دیکھنا دو چیزیں ہیں پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک تو انتخابات کی آمد آمد ہے یہ چیزیں ہمیں ہر صورت روکنی ہے اگر پاکستان میں آپ کو جمہوریت کا تسلسل چاہیے اور جو چائنیز وائس پریزیڈنٹ اس وقت اسلامباد میں موجود ہے اس قسم کی سرمایہ کاری اور اس قسم کی ریلیشنز کو اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے تو اس کو ہر صورت میں آپ نے روکنا ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آج ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے کہ ماضی میں جب جب بھی چین کی طرف سے ہائی آفیشل آیا کرتے تھے تو ایک محسوس جماعت کبھی درنے اور کبھی لانگ مارچ کر کے اسلامباد کو لانگ ڈاؤن کی پوزیشن میں لے آتے آج پہلی دفعہ ہم اسلامباد کو سجا ہوا دیکھ رہے ہیں اور در و دیوار جو ہے چائنیز مہمانوں کے خوش آمدیت کہنے کیلئے تیار ہے لیکن ہماری مغرب پہ وہاں پہ لہو لہان کر دیا گیا ایک پورے شہر کو تو یہ صورتحال ہم ہمیں چائنیز کے ساتھ جب جب ہماری تعلقات بڑھتی ہے تو تب تب دیشتگردی میں اچانک اضافہ اور ہماری سیاسی ادم استحکام اور ہماری سیکورٹی ادم استحکام کی قیفیت میں اضافہ کیوں ہوتا ہے ان دو سوالوں کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہوگا اور اس کا حل بھی ہمیں تلاش کرنا ہوگا بہت درست بات آپ نے کہی رشید بھائی آپ فرمائیے گا یہ ایک اہم معاملہ ہے آج وزیراعظم صاحب نے لاہور میں جو تقریر کی تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ مسائل بھی پیدا کرتی ہے ایکنومک جو ایک معاشی استحکام ہوتا ہے اس کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا اس میں بھی چین کے صدر آ رہے تھے اور وہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد اس دھرنے کی بعد پھر دوہزار پندرہ میں جا کے یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کوئی بہتر نہیں ہو رہا اگر ایسا ہوتا ہے دیکھیں جاویس صاحب فرانکلی سپیکنگ یعنی یہ جو اندر کی ایسی قوتیں ہیں جو ہمیشہ جن کا انٹرسٹ رہا ہے کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے اندر اور ایکنومک کرائسیز نہ صرف کاؤز کرنے میں بلکہ اس کو اگریبیٹ کرنے کے اندر اور جو ہماری فورن پالیسی کی کو ریلیشنشپس ہیں ان کو کسی طرح افیک کرنے کا یہ مطلب اندر کی قوتیں تو ہیں لیکن اب میرے خال میں گراجولی بلکل یعنی کلیر ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی نیکسس باہر بھی ملتا ہے اور باہر میں ہمیں جو نیکسس نظر آتا ہے وہ مغربی دنیا کے اندر ہے تو جب سے سی پیک شروع ہوئے ظاہرہ کہ جب یہ ہوا تھا ٹورٹی تھرٹین میں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اتنا زیادہ پروفیگنڈا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آگئی پھر وہ ایسٹرن اور ویسٹرن روٹس کا اس کے اوپر یعنی اس کو تنازہ چلتا رہا لیکن آخر کار آپ دیکھ لو کہ اس میں اگر دس سال کا آپ عرصہ دیکھیں جس کی اب تقریبات ہو رہی ہیں اس کے اندر ہم نے کافی انرجی انفرسٹکچر اور کمیونکیشن کے اندر جو ایک فانڈیشن لے کرنی تھی وہ ہو گیا جس میں تقریباً تاتو لایا تقریباً چار سال کا جو بھی پچھلی گورنمنٹ کا جس میں اگزسٹنگ پروجیکٹ سلوڈاؤن ہو گئے نیا کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم ٹوٹلی بلیم نہیں کر سکتے وہ کووڈ کا زمانہ بھی تھا لیکن پچھلے تقریباً چودہ مہینے میں اپرل ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو سے جب سے یہ حکومت آئی ہے چونکہ بعد میں میں نے پلاننگ کمیشن بھی جوائن کے لئے مجھے تھوڑا سا پتا ہے کہ کیسے ہم نے ریوائیو کیا ہے تو سی پیک کا ریوائیوال ایک بڑی حقیقت ہے اس پہ ہم نے چونکہ ڈیکٹ اپ سی پیک ہونا تھا اس سال یہ ہوا تھا پرلیمنری جو اگریمنٹ فریمورک اگریمنٹ تھا وہ جولائی ٹونٹی تھرٹن میں ہوا تھا حالانکہ جو بی آ رائے ہے جس کا یہ پارٹ ہے وہ اکٹوبر میں ہوتا ہے اسی سال لیکن ہم نے یہی سمجھا کہ آج اس کو ہم سی پیک جو ہے وہ سے پہلے سی پیک دو تین مہینے پہلے لیکن زاہر ہے کہ ایٹیز فلیگشپ پروجیکٹ آف دو بی آ رائے اب چونکہ چائنا بھی سیلیبریشنز ہیں بی آ رائے کی اس سال تو اس میں ہم نے سمجھا کہ کچھ یعنی ہم اس میں ایونٹس رکھے ہیں جس کے اندر تین بنیادی باقی بہت کچھ ہوا ہے ایک تو جی سی سی ہوئی جو کہ سرمونیل تھی اس کے ساتھ ڈیش تھی وہ بی جنگ میں ہوئی جس میں ہمارے پلاننگ منیسٹر اور چیف اکانومیس صاحب تشریف لے گئے اس کے بعد ہم نے ایک میجر انٹرنیشنل کانفرنس کروای یہ کچھ دن پہلے ہی ہے دو دن جس میں چائنیز پاکستانیز اور جتنے بھی چائنا بی آ رائے اور سی پیک ایکسپرٹس ہیں وہ گادرین ہوئی اسلام آباد میں ہائی لیول سمجھ جو تھا اس کا آخری وہ تھا اس کے لیے جو خواہ لی جنپنگ جو آرہ ہے یہ اپنا الچی ہے چینیز صدر کے اور یہ وائس پریمیری ہے آف دی چینیز سٹیٹ کانسل تو ان کے ساتھ ڈیلیگیشن ہے تو کافی سارے ایمو یوز ہوں گے اب اس میں اگر انرجی کمیونکیشن اور انفرسٹرکچر کے اندر ہم کر چکے ہیں کافی یعنی ظاہر ہے سب سے پہلے تو اس میں آگے چلنے کی ضرورت ہے اس میں موسٹ پوبیبلی ایمیل ون پہ اگریمنٹ تو ہو گیا ہے جس میں تقریباً دس بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے اس کو اپگریڈ کرنا ہے اس کے بعد اپگریڈیشن آف دا کے کئی ایچ جو ہمارا روٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے تقریباً چھ بلین کا وہ کراچی سرکولر ریلوے کا ہے تو ابھی انفرسٹرکچر میں لیکن چائنیز کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی وہ جو اصل مقصد تھا سی پیک وہ تھا کہ یہاں پہ سپیشل اکنومک زونز بلنے تھے اور ہمارا ایک بڑا ایک ورکنگ کوپریشن کارپوریٹ اگری کلچر کے اندر اور انڈسٹریلیزیشن کے اندر وہ ہمیں نظر آئے گا اب جب ایم ایو سائن ہوں گے اور آہندہ جو کے ٹیکر گارمنٹ ہے اور ساتھ میں جو پانچ سال کی الیکٹڈ گارمنٹ آئے گی ای ٹھنک وہ اس کے اوپر مومنٹم بیلڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ریوائیول آف سی پیک کو ایسے دیکھتی ہیں اور پھر ظاہر ہے اس کے چیلنجز کا جو ذکر کیا رشید صاحبی صاحب نے بھی چیلنجز تو ہیں اس کے لیے لیکن اس کے باوجود دونوں ملک کمیٹڈ ہیں کہ اس معاملے کو اور اس پروجیک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے بلکل درست فرمایا لیکن میں تھوڑا سے ان کی بات پر ایڈ کروں کہ یہ صرف مغربی سورسز ہی نہیں ہیں ہمارے ایسٹن جو نیبر ہوت ہے ادھر بھی بہت ایکٹیویٹی سی پیک کے خلاف ہے اور رہی ہے اور اس کے دلائل بھی ہے تو پاکستان کی بہتری اور اس کی بقا اور اس کی ترقی جو ہے وہ بہت سنکو کھٹکتی ہے یہ بات درست ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کو کائن آف بیک برنر پر کر دیا گیا تھا کچھ ہماری کپیسٹی بیلڈنگ یشیوز بھی تھے کچھ ہمارا فوکس بھی نہیں تھا لیکن یہ جو حکومت ہے اسی کی دورانیہ میں پہلے سی پیک لانچ ہوا تھا اور اب اس کو سیکنڈ فیز میں لے جا رہے ہیں اس کی ایمپلیمنٹیشن اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی ترقی نہیں ریجن اینڈ بیونڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا فار ریچنگ افیکس ہے سی پیک بی آر آئی کا فلیکشپ پروڈیکٹ ہے سی پیک کے اندر بہت سارے پروڈیکٹس ہیں جس طرح اینڈرچی پہ ہے جس طرح یہ ایکنومک زون کی بات کر رہے ہیں لیکن انڈسٹریال زون کی بھی بات ہو رہی ہے اور بہت سے اس طرح کے ایم ایوز کے جو وہ کہتے ہیں نا walk the talk اب وہ اس فیز پہ آگئے ہیں کہ وہ walk the talk the talk پہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ جو آپ نے سانیہ کا ذکر کیا یہ اچانت نہیں ہوا اس میں بہت سے ویسٹڈ انٹریسٹس ہیں جو انٹرنل سٹیبلیٹی کو بھی ایکنومک سٹیبلیٹی کو بھی اور ہمارے روابط کو بھی اٹیک ہے یہ ایک اس میں تھری پرانگڈ اٹیچ ہے بلکل صحیح اچھا یہ اگر لیٹریچر کو دیکھیں روک صاحب یہ اس کے خلاف دس سالوں کے اندر زیادہ تر لکھا گیا بھارت میں زیادہ تر لکھا گیا یورپ میں اس کی یہ بھی ایک بہت اہم اشارہ ہے دیکھیں اگر آپ انالیسز کریں اس وقت دنیا دو ڈیفرنٹ ڈیریکشنز بھی ہے ایک چائنا ہے جو کہ اپنے یعنی جو اس کے قریب ممالک ہے یا جو اس بلوک کے اندر ہے بلوک تو سٹکٹی نہیں ہے لیکن چائنا فیوچر کی طرف پروگریس کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے یہ اپنا بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل اگریمیٹس کرتے ہیں اور ان کا زیادہ توجہ جو ہے ٹرےڈ انویسٹمنٹ اور اور ایکنومک ڈیویلیمنٹ کے اوپر ہے بیسیکلی چائنا نے پچھلے چار ڈیکیٹس کے اندر اتنی ترقی کی کہ وہ اپنا انٹرنل جو ڈیویلیمنٹ ہے وہ خاصی حد تک اچیو کر چکا تھا تو وہ ایکسپینڈ جب کر رہا ہے ایفریقا میں لیٹن امریکا میں اکروس ایشیا تو وہ شیئر کر رہے ہیں اپنی ڈیویلیمنٹ ایکسپیرینس کو بھی اور اس کے بینیفٹس کو بھی شیئر کر رہے ہیں تو اسی لیے کنٹریز آفٹر کنٹریز اس وقت انفیکٹ اگر آپ انٹرسٹنگلی جاویز صاحب تقریباً یعنی دو تہائی جو ہے ممالک دنیا کے وہ اس وقت بی آر ای کا حصہ ہے ان میں سے اکثر نے بہت سارے ایگریمنٹس بھی کی ہیں اور میجورٹی کے اندر چینیز آر آلسو پریزنٹ ٹھیک ہے انویسٹمنٹ میں بھی ہے ڈیفرنٹ قسم کے پروجیکٹس میں ہے دوسری طرف امریکا اور اس کے ہواری ہیں جو ایک مازی میں گسے ہوئے ہیں انہوں نے جنگیں لانچ کی ہیں ٹھیک ہے ابھی بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ اس طرح کی جیو پولٹیکل جو ہے فشرز جاری رہے ہیں تاکہ ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ بھی پن پے اس کے ساتھ ایلائیز ہیں ایون انفرشنیٹلی نیکس ڈور انڈیا جس میں بہت سارا پوٹنشل ہے اس خطے کو آگے لے کے جانے کا بکوز انڈیا نے بھی پچھلے تیس سال کے اندر جو ان کی اپنا کپیٹلیسیم کے اندر جو مارچ ہے اس کے اندر بڑی سٹرگل بھی کی اور اچیویمیٹس بھی کی ہیں پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو اگین وہ جو مائنسٹ ہے وہ وہی ہے جو کہ امریکنز کا ہے وہ ایک ڈومینئرنگ مائنسٹ ہے وہ ایک امپیریل کنڈیکٹ ہے ان کا تو چین ان سے بہت دور ہے اسی لیے پاکستان ضروری نہیں کہ ہم اپنے ہر انڈے جو ہے چینیز باسکٹ میں ڈال رہے ہیں ہم چاہتے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ ڈیل کریں کیونکہ امریکا کے ساتھ بھی ہمارا تو ہم جب بھی اپروچ کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ ریزولوشن ریجنل انٹیگریشن ہماری اپنی اکنومک ڈیویلمنٹ پولٹیکل سٹیبلیٹی فیوچر پراغرس یہ سارے وہ ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہم چین کے ساتھ پولی شیئر کرتے ہیں ٹھیک رشن صاحبی صاحب صاحبی صاحب یہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت نے معاملات سنبھالے ٹیک آور کیا حکومت سنبھالی تو اس سی پیک کے اندر چین کی طرف سے بھی ہمیں چین بھی بہت متحرک نظر آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کے سامنے مینہ نواز شریف صاحب بھی تھے جب اس دور میں پروجیکٹ شروع ہوئے اور پھر ان کے سامنے اس وقت شہباز شریف صاحب اور شہباز سپیڈ موجود تھی شاید اس وجہ سے بھی بڑی تیزی آئی ان معاملات میں یہ بلکل یہ بڑا فیکٹر تھا جو پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت نے جب اقتدار سنبھالی تو اس میں یہ جو خصوصاً چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی ایک نی جہد جو سامنے آئی راکھ صاحب جس طرح فرما رہتے اور اس سے پہلے جو ایکسیلنسی ایمبرسٹر صاحبہ جو فرما رہی تھی اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے عالمی منظر نامے کا بھی یہ کوئی سی پیک اور بی آئر آئی جو ہے وہ صرف پاکستان تک محدود پروجیکٹس نہیں ہیں اس بھی پوری دنیا کی نظرے ہیں ہماری مشرقی سرحد سے بھی اس پہ نگاہ رکھی جا رہی ہے مغرب سے بھی جو ہے ہمیں کئی خطرات کا سامنا ہے اور آج کا جو یہ واقعہ ہوا ہے ہم اس کو واقعی جو ہر ایکسیلنسی بتا رہی تھی کہ اس کو ہم کوئی واقعاتی حادثہ نہیں کہہ سکتے کوارڈینیٹیو ایک ایفٹ ہمیں لگتا ہے ہم نے ماضی قریب میں دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک حکومت تھی ڈاکس صاحب نے معمولی ہلکا سا اس طرف اشارہ کیا کہ کس طرح چینی کمپنیز کو ہراسا کیا گیا ہمارے یہاں پہ ایک سابق وزیر داخلہ تھے کس طرح انہوں نے ایک منظم پروپیگنڈا کے تحت چینی شہریوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور یہ یہ تک کہا گیا کہ چینی باشندے جو ہے پاکستانی سیٹیزنز کو چین لے جا کے ان کے دل گردے اور پتہ نہیں کیا کچھ بیچتے ہیں اور منسٹر کمیونکیشن نے جو کہا جو آپ کی وزیر تجارت رضاق دعوت صاحب کے جو ہر آپ نے سپیشل آرڈٹ کمپنیوں کے چینیز کمپنیز کے کروائے خود آلہ سفارت کاروں سے میری اس وقت ملاقاتیں ہوئی اور وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستانی حکومت جو موجودہ اس وقت کی حکومت تھی وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے تو ہم نے ماضی میں آپ نے بھی اشارتاً کہا کہ جب جب اس قسم کی چین کی طرف سے بڑی اکٹیوٹی پاکستان میں ہوتی ہے تو کبھی سیاسی آدم استحکام کی صورت میں لانگ مارچے اور لاکڈاؤنیں شروع ہوتی ہے اس دفعہ ایک سیاسی ونگ موجود نہیں ہے منظرنامے سے غائب ہے تو آپ کو سہارا لینا پڑا آپ نے باجوڑ کو لہو لہان کر دیا اور اللہ کرے کہ سلسلہ وہاں تک رکھے لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے دن جوب میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ سبی میں کیا ہوا جہاں جہاں پہ آپ کے سی پیک کی روٹس گزرتے ہیں یا ایکنامک زونز ہے ڈاکسا بہتر جانتے ہیں کہ باجوڑ اور مومن ایجنسی کے ساتھ ہی چین کی بہت بڑی سرمایہ کاری کا ارادہ ہے آپ کا ماربل سیٹی وہاں پہ بننے جا رہا ہے اس تناظر میں کوئی نہیں سوچ رہا اس کو ہم کبھی خوراسان گروپ کی لڑائی تہرا رہے ہیں کبھی ٹی ٹی پی کی لڑائی تہرا رہے ہیں لیکن عالمی منظر نامے کو نہیں دیکھ رہے ہیں دراصل یہ لڑائی جو ہے چین اور عالمی استعماری قوتوں کے بیچ میں جو معاشی جنگ ہے جو ہے کول کے اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا سیاست کو فی الوقت ہمیں ایک طرف کر کے اس بات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کسی پیک صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہے ایک نام ایک زونز دیکھیں ڈاکس صاحب نے کہا نو ایک نام ایک زونز جو تھے دو آزار بائیس تک آپ کے بننے چاہیئے تھے اس میں صرف تین پہ کام ہوا ہے دو تقریبا کمپلیٹ ہے اور تیسرے پہ کام کمپلیٹ ہونے جا رہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا آپ جو ابھی قانونسازی جو ہوئی ہے غیر ملکی سرمایہکاروں کو تحفظ دینے کیلئے اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آپ غیر ملکی سرمایہکاروں کو یوں حراسہ کرنے کے لئے ازاد نہیں ہوں گے کوئی نہ کوئی قانونسازی موجود ہوگی ابھی ہمیں اپنی سیاست اور اپنی انعاو کو ایکسائٹ پر رکھ اس بڑے موقع سے فائدہ اٹھانا پڑے گا کیونکہ چین آپ کو شراکتداری کا ایک موڈل دیتا ہے چین آپ کو انحساری کے رستے پر گام دوستی اس وقت آج بھی چین دفتر خارجان پاکستانی دوستی کو فولادی دوستی قرار دیا ہے ایک سلسلہ کب تک جاری رکھیں گے ایک طرف تو ہمیں اپنے گریوانوں میں ضرور دیکھنا چاہیے نائلہ صاحبہ یہ ایک تو پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بہتر کرنے سے بھی ظاہر ہے اس کو فائدہ ہونا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ جس طرف اشارہ کیا ڈاک صاحب نے کہ وہ لوگ کھیل رہے ہیں جیو پالٹکس اور چین جو ہے جیو ایک نامکس جاتا ہے اس خطے کے اندر تاکہ اس خطے کو فائدہ ہو اقتصادی طور بلکل چین اور جو یہ western powers ہیں میں جنرلی کہہ رہی ہوں ان کے پرسپیکٹیوز ہی الگ ہیں آپ دیکھئے کہ چین کی ترقی ہوئی اور انہوں نے جیسے آپ نے فرمایا لیٹن امریکا میں آفرکا میں ادھر ادھر پروجیکٹ شروع کیے شری لانکا کی اوپر انہوں نے کتنا پراب ایسے کہ چین نے کبھی ایسی چین is not a hegemonic power انہوں نے کبھی hegemonie نہیں کی domination نہیں کی یہ دوسروں نے کی ہے ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے hegemonie کی چاہے وہ colonization سے کی ہو یا انہوں نے economic entrapment میں کی ہو debt traps انہوں نے ڈالے بلکہ جب ریسرچ ہوئی تو شری لنکا کے اوپر انہوں نے جب چائنہ کا الزام لگایا تو پتہ چلا کہ یہ ملٹی نیشنل تھے ویسٹ کے جنہوں نے ان کو ڈبویا چین نے نہیں ڈبویا اور جہاں تک ہماری بات ہے چین سے ہمارے سمیمی اور دہرینہ تعلقات ہیں جو کے بیسٹ آن ٹرس اور میوچول ریسپیکٹ ہے یہ بات بہت سی دنیا کے ممالک کو خٹکتی ہے لیکن اگر آپ بگر پکچر میں دیکھیں تو یہ ہماری جو دوستی ہے جیسے سی پیک ہے پھر آپ بیار آئے کی بات کرتے ہیں انہ بگر پکچر یہ انسانیت کے لیے بہتری ہے لیکن صافی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں اپنے گربانوں میں بھی جھانک نا ہے اور ہمیں دشمن کے جو پروپاگینڈا ہیں یا جنریشن وارفیر جو چل رہی ہے اس کے ہمیں وکٹمز نہیں بننا چاہیے ہمارے جوانوں کو ہمارے لیڈران کو سمجھ نا چاہیے کہ یہ ایک سٹریٹیجیک آہ فیف جنریشن وارفیر چل سٹریٹیجیک آپ نے بات کی سٹریٹیجیک تعلقات کو بھی بڑے مضبوط ہیں پاکستان ہمیشہ سے ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا رہا ہے ہونگ کانگ کے معاملے میں سنگ یان کے معاملے میں چین ہمارے ساتھ ہے اور انٹرنیشنل فورا پہ چین ہمارے ساتھ ہے سو یہ جس طرح آپ نے دیکھا لال کچھ مہینے پہلے جی ٹوینٹی کا ہو رہا تھا ورک شاپ وہ کرنا چاہ رہے تھے ٹورزم کی وہاں پہ سرننگر میں اس میں بھی چین ریفیوز تو پارٹیسپیٹ تو انہوں نے ایک پرنسپل پوزیشن دی چین اور پاکستان کی دوستی پرنسپل دوستی ہے اور میوچول ریسپیک کی دوستی ہے اور اسی میں ہماری ہی نہیں پورے خطے کی اور انسانیت کی فلاہ ہے برکو ٹھیک ڈاک صاحب یہ بڑا اہم بات ہے کہ اسی انہی سٹرٹیجک تعلقات کو ہم نے مزید گہرا کرنا ہے اور دونوں ملک اس بات پر متفق ہیں کہ جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط طور پر کھڑے رہے لیکن اس کے لیے ہمارے ہاں بھی تسلسل چاہیے کہ حکومتیں بدلتی رہیں بھلے بدلتی رہیں لیکن جو بنیادی چیز ہیں ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ یہاں پہ حکومتیں بدلتی رہتی تھی لیکن چین کے حوالے سے تعلقات میں ہم نے کوئی کمی یا کوتاہی نہیں دیکھی دیکھیں نا جی وہ ہم نے پچھلے دور کے اندر یہ کمی دیکھی بلکل دیکھی اور یہ انکومپیٹنس کی وجہ سے تھی یا ڈیلیبریٹ تھی مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹ ٹھیک ہے کیونکہ آپ پبلیکلی جب سٹینس لے لیں اور پھر ایوینچولی اب جب ڈاون فال کے بعد جو حقیقت کھل رہی ہے تو اس میں تو جو بھی نیو کونز تھے یا اسرائیلیز تھے وہ سامنے آگئے ہیں بالکل اب تو میرا خل میں ایسی کوئی بات نہیں رہی چھپی ہوئی تو پھر بھی میں یہ کہوں گا دیکھیں ایک تو میں اس گرمنمنٹ کو تھوڑا سا کریڈیٹ دینا چاہوں گا کہ چودہ مہینے بہت کم عرصہ تھا کیونکہ اگر آپ چار سال سے اگر فطور پڑا تھے کو ریلیٹیولی اکنومک کریسیس تھوڑا سا فیزل آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف کی جو ناممکن ڈیل تھی وہ بھی سائن ہو گئی اس کے بعد ریلیٹیو پولیٹیکل سٹیبیلیٹی بھی ہے وہ بات نہیں ہے کہ مارچ سے جب یعنی نومیمبر تک ایبسلوٹلی سورا یورپ اور نورث امریکا گھوم کے کافی اپنا ریوائیو کی چیز کو ایک تو یہ ہے چودہ مہینے کے اندر آپ پرفارمنس آڈیٹ کریں تو میرے خیال میں یہی کچھ ممکن تھا ریلیٹیو سٹیبیلیٹی میں چھوڑ کے جا رہے سیکنڈ ہمیں اپنا جاویس ساب یہ نا زیرو سم پرسپیکٹیو نہیں دیکھنا چاہیے گلوبل پولیٹکس میں یا ریجنل سیچویشن سکندر مثلا ہندوستان کی پیکولیر سیچویشن ہے جس کا ایکسپریشن خاص طور پہ منوریٹی پاپولیشن دیکھ رہی ہیں کشمیر میں خاص طور پہ لیکن پھر بھی ہمیں چینہ کو ایمولیٹ کرنا چاہیے وہ کس سائل ہے ہندوستان کے ساتھ ہمیں اٹلیسٹ اپنی طرف سے ہاتھ نہیں کھنچ چاہیے کہ ہمیں وائیڈر ریجنل سٹیبلیٹی کے لیے جس میں چین اسی او یہ سارے بہت اچھے یعنی ایک اپرشنیٹیز ہمیں ہندوستان کے ساتھ فرنڈشپ کا نورمالیزیشن کا ہاتھ بڑھانا چاہیے کیونکہ اس طرح کا موڈل چین اور انڈیا کے درمیان موجود ہے وہاں چپکلچ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایک راستہ ہے جو فیوچرسٹک ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جہاں تک اپنا صافی صاحب نے بھی بڑا ایبسولوٹ یعنی میرے خل آ کریاریڈی کے ساتھ بتایا آپ کو کہ جہاں تک سی پیک کا معاملہ پچھلے دس سال کا دیکھے میں ایک ایسے ادارے کا حصہ رہا ہوں ابھی کہ ہمیں پتا ہے کہ کس دککت سے امنی اس کو ریوائیو کیا اور اس کے اندر بوس لے کے آئے اس میں یہ تھا کہ غلطی ہماری تھی جہاں تک چینیز کمیٹمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں تک تین تین سال دس پائٹ کہ یہ پہ کونسی گورنمنٹ تھی کونسی لیڈرشپ تھی کونسپیریسی کر رہے تھے اچھا یہ ابھی بھی انویورنگ ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے چینیز لوگ آگے تھے در نوٹ اللی یہ پروجیکٹس کے ساتھ بلکہ ٹیچرز پانچ کنفیوشنس انسیوٹ پانچ ہم نے کریئٹ کی سرگودہ یونیورسٹی کے اندر وہ سب چلے گئے جب یہ کراچی کا تیروریزم دیکھیں یہ تیروریزم ایک ایسا کونسٹینٹ ہے جو ہم نے سیبل ملٹری ایک یونٹی اور ایک اپسولوٹ زیرو تولیرنس کے ساتھ یہ مسئلہ حل کرنے یہ ہمارا اپنا کرنے ہم اسسسٹنس لے سکتے باہر سے کوارڈینیشن کر سکتے لیکن ہم نے یہ ٹیروریزم کو کرنے جہاں تک ایک ایک مہینے تا پولیٹیکل سٹیبلیٹی تھی چودہ مہینے میں کافی حد تک کام ہو کے ریلیٹی سٹیبلیٹی پہ جا رہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب اسی پیچھلے ایک مہینے کی ڈیویلپمنٹ ہم ایک نیا کوریڈور بنانے جا رہے ہیں جو گلف کو کنیکٹ کرے گا گوادر سے اور یہ جو انویسٹمنٹ کانسل سب سے بڑی چیز کیا بات ہو یہ ہے کہ جو باہر کا جو انویسٹر ہے یا ٹریڈر بھی فور دیٹ میٹر وہ گرنٹی چاہتا ہے کہ میں باہر سے آؤں گا انویسٹمنٹ کروں گا تو کیا بات ہے کہ کیسے آپ پولیسی کانٹینیوٹی گرنٹی کرتے ہیں یہ جو آپ کے اتنے سارے ریگولیشنز ہیں اور اتنی ساری دکتیں ہیں کہ جس سے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ میں نے کوئی انویسٹ کی ہے کل کلا میں اس پر پروفیٹ بھی ان کرنے سکوں گا تو اسی لیے آرمی کی لیڈرشپ اس کے تینوں جو کمیٹیز ہیں انویسٹمنٹ کانسل کی اس کے اندر بھرپور طریقے سے موجود ہے وہ پاکستان جو چھوٹا اپنا علیدہ سے کوئی حصہ نہیں یہ پاکستان اس پارٹ آف ساؤت اسی سینٹرل اسی 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 گلف یہ گلوبلیزیشن اور ریجنل اسی کا ایرہ ہے جس کے اندر جتنے ہم اب ای کانومی کے انٹیگریٹ کریں گے دائیں بائیں اوپر نیچے اسی سے ترقی ہوگی ہم کوئی اپنا ایک سی اتنا اوشن ہے جس کے اندر بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں اور ہم یہی اپنا ایک اپس میں لڑتے بھیڑتے رہیں اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگی جب ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں ایران ہے افغانستان افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے پاکستان نے ہمیشہ ان کے لئے آواز اٹھائی ہے چین اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں انویسپنٹ بھی کر رہا ہے مائننگ بھی کر رہا ہے وہاں کی منرلز کے حوالے سے ان کے بڑے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے اور مقصد یہی ہے کہ افغانستان ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے اور امن کے لئے قائم کیا جائے پاکستان کے ساتھ مل کے اور جو وہ ایلیمنٹ جو پاکستان کو بھی ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں ان کا بھی خلق کمہ کیا جائے یاوید صاحب افغانستان واقعی اس معاملے سے بخوبی آگاہ ہے کہ پاکستان کو کس عذیت سے اور کس مشکل سے دراندازی کی صورتحال سے گزرنا پڑھ رہا ہے اور بدقسمتی سے دوست ملکین افغانستان ہی سے ہمیں سب سے زیادہ سیکیورٹی کے مسائل اس وقت درپیش ہے گرچہ ہمارے مشرقی سرحد بھی ہمارے لیے کبھی بھی پرامن نہیں رہی ہے اور حالیہ دنوں میں جب بارتی وزیر دفاع راج افغانستان سے پاکستان کا گلہ بجا ہے اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت کا ایک عالی وفد جو ہے قطر میں موجود ہے امریکہ سے مذاکرات میں وہ مصروف ہے لیکن پاکستان سے دیکھیں ان کا ایک ہی جو تین بنیادی مطالبات ہے جو ابھی حالیہ وفد پاکستان کا گیا جو پاکستان کا خصوصی نمائندہ ہے افغانستان کے لیے ان کی سربراہی میں افغان قیادت سے پاکستان چاہتا ہے کہ یا تو خود آپ پاکستان کے خلاف سرگرم جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف آپ خود کاروائی کرے اگر آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو پاکستان دینے کے لیے تیار ہے دوسرا مطالبہ طالبان سے پاکستان کا یہ ہے کہ آپ موجودہ جو پاکستان میں سرگرم تنظیمیں ہیں ان سے بریعت کا اظہار کریں یعنی ایک فتوہ جاری کریں ملہ حبت اللہ اور وہ یہ کہیں کہ ان دہشتگر تنظیموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر پاکستان عبوری حکومت کی جانب سے بلکل خاموشی ہے یعنی ان کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سرمہ مہوری تو اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے عالمی دنیا کے ساتھ دوہا معاہدہ کے تہد انہوں نے جو وعدی کی ہے اس اس سے بڑھ کے آپ نے کیا کہ انسانی حقوق کی آپ نے خلاف ورزیہ شروع کی خواتین کو گھر تک محدود کی تعلیم ادارے آپ نے بند کر دیئے آپ نے سرعام سزائے دینے شروع کر دی دوسری جانب آپ کا مطالبہ ہے کہ ہمارے منجمت اساس بحال کیے جائے اور افغان مستان کی عبوری حکومت کو تسلیم کیا جائے اور پاکستان سے بھی ناراضی کا سب سے بڑا وجہ جو ہے عبوری حکومت کو یہی ہے کہ پاکستان سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کرے پھر ہم آپ کی مطالبات پر غور کریں گے تو یہ ساری صورتحال جو ہے ناماننے والے اور نا کرنے والی باتیں ہیں اگر افغان حکومت نے پاکستان سے حقی دوستی نہیں حق پڑوسی اگر ادا کرنا ہے تو تب بھی ان کی سرزمین جو ہے پاکستان کی خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے لکھی دیا ہے دنیا کو کہ ہماری سرزمین باقی دنیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی چلے آپ کے اندر آپ اپنے سرحدوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں تعلیم کی اجازت نہیں دیرے انسانی حقوق کی خلاف ورزیا کر رہے ہیں آپ جو بھی قوانین لاغو کرتے ہیں چلے آپ کریں اس پہ دنیا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گی لیکن اپنی سرزمین تو دوسروں کے خلاف استعمال نہ کرے ایران کو مسئلہ پاکستان کو مسئلہ اوزباکستان کو مسئلہ تاجکستان کو مسئلہ حتی کی روس کو خطرہ تو آپ کہاں جا رہے ہیں آپ دنیا سے الگ رہے کے اپنی حکومت قائم زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے اور نقصان غریب افغان عوام اور نہ آپ اپنی بین اللہ قوام حیثیت تسلیم کروا سکتے ہیں جیسے پاکستان پڑوسی ملک ہے پاکستان اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ دنیا سے کیسے کہیں گے کہ ہمیں تسلیم کریں اور آپ کے اتنے مسائل ہیں یہ تو افغانستان کو زمداری ادا کرنی ہوگی نائلہ سام یہ کرتے ہیں یا ان کی ذلت کرتے ہیں ان کو عذیت کرتے ہیں human rights violations کرتے ہیں یہ جب عبوری حکومت آئی تھی اس وقت یہ international conference میں اگری ہوا تھا کہ یہ prerequisites ہیں for their recognition آپ کو یاد ہوگا پہلے جب ان کی آئی تھی حکومت تو ہم نے انہیں ریکنائز کر لیا تھا جس کے لیے ہمیں بڑی بھاری قیمت اٹھانی پڑی تھی اس دفعہ ہم نے کہا کہ ریجنل approach ہوگی جب سارا ریجن مطمئن ہوگا کہ یہ اپنے ملک کو سنبھالنے کے قابل ہیں اور دوسروں کے ہاں شر نہیں پہلانے لگے تو پھر ان کو recognition ملے گی اور یہ جان بوچتے ہوئے یہ اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا رہے تو یہ کس طرح توقع کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی recognize کرے سو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس منطق پہ کام کر رہے ہیں اور دباؤ بھی ڈال رہے ہیں جس طرح رشید صاحبی صاحب نے اشارہ کیا کہ خواتین کی تعلیم پہ پابندی پاکستان بھی بار بار ان کو کہہ رہا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے اقوائی متحدہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے تو یہ غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہے اور یہ غیر ذمہ دارانہ طریقہ نہ صرف پڑوسیوں کے لیے باعث تشویش ہے ان کے اپنے عوام کے لیے بھی بہت ویسٹڈ انٹریسٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے اور افغان سلوشن افغان کے تھرو ہو ہم کوئی بھی امپوز نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کر رہے اور یہ اس طرح سے جو ہے ہر جگہ شر پہلانے کی کر رہے تو یہ اپنی جو ہے نا سٹینڈنگ انٹرنائشل ڈیول پہ لوس کر رہی برکو چھیک اور اقتصادی طور پہ بھی افغانستان کو بھی فائدہ نہیں ہو نا کیونکہ بہت بڑا کنیکٹیوٹی ہے مشرق وستہ کے لیے بیورپ کے لیے پورے ریجن کے لیے لوگ صاحب مجھے خود بھی سمجھ 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 ریجنل پروکسی وارفیر نی ہوا شروع طالبان کے کیپچر کے بعد یعنی ریجن کو انٹرون نہیں کر رہا کے وہاں پہ گروپ کو سسٹین کرے مجھے لگتا کہ جس را ایران کے اندر سم ٹائم آپ کو دو تین سال بعد یوت یا ویمن کی اب سرج ہوتی ہے جو بالکل ہی گراس روٹ سے ہے وہ افغانستان میں جد و جہت جاری ہے صرف فرق صرف پچھلے یعنی تیس پہتیس چالیس سال سے یہ ہے کہ کوئی ایسا ارگنائز گروپ نہیں ہے جو چیلنج کر سکے افغان طالبان کو تو افغان طالبان کہ وہ اپنا رسٹکٹ کرے ویمن کی مومنٹ گرلز کی رائٹس کو یا ایڈوکیشنل اپرچنیٹیز اور گلا شکوہ جو ہے خطے کے تمام ممالک خاص طور پر پاکستان کو ان سے رہے وہ ریچ آؤٹ کریں اور اپنا معاملات کریں اور اس کے بعد ریکنیشن تو دیکھیں نا ریکنیشن جو ہے یا اکنومک جو انگیجمنٹ ہے اس کے لیے پرائس پی کرنا پڑتی ہے پرائس سیمپل سی ہے کہ آپ اندر کے حالات وہ پیدا کریں کہ جو دوسرے ممالک کے اندر فریڈم آویلیبل ہے آپ کے خاص طور پر جو سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہے تو طالبان کی پروفائل جو میں دیکھ ہے پچھلے دو سال کے اندر وہ کبھی دیسپائیٹ دی فیکٹ کہ آپ کو ان پریسیڈنٹی ہیمینٹیرین کرائسیز ہے اس کے اندر بجا کے آپ نے ویمن گرلز اور جو اور منارٹیز کو جس طرح آپ نے دو اگریمنٹ سائن کیا اور اس کے بعد بلکل ایک بھی اس کے اندر جو شکے ہیں ایبسولوٹلی کوئی نہیں ہر کسی کو ہمیں اب دیکھو نا اتنے سارے گروپ ہیں کبھی وہ جمبل کر کے ایک اور کرتے ہیں سمٹائم یہ بھی عجیب حرانی ہوتی ہے کہ یہ چین کے خلاف تو نہیں ایکشن کر رہے دوسری طرح وہ اپنا ٹرائی رکھے خاص طور پہ پاکستان کا اور ہمیں جہاں تک تعلق ہے جاویز صاحب ہمیں اپنا ان کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ رکھنی جاری رکھنی چاہیے اور آسف دورانی صاحب جو سپیشل انوئی ہے میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں ای تنگ کلچرلی بھی بہت انڈیسٹینڈنگ ہے ان کو اور سربی کیا ہوا اس خطے کے اندر دو ہزار سینتالیس میں ہم اپنی صدی پوری کر رہے ہیں پاکستان اور دو ہزار انچاس میں چین اپنی صدی پوری کر رہا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے بیس پچیس سالوں میں ہمیں کوئی ایک ویجن لے کے چلنا چاہیے دونوں ملکوں کو تاکہ جو چین کے اندر ایک جدت آئی ایک ترقی آئی اس کا استفادہ پاکستان بھی حاصل کر سکی دیکھیں سر میں یعنی جو پاکستان نے پولیٹیکل ایکسپیرینس کیا پچھلے یعنی پچھلی حکومت کے تقریباً چار سال کے اندر وہ میرے خیال میں ایک ہائیس لیول پہ کوئی کنٹری اگر ان ٹرمز آمورل پولیٹیکل ایکنومک اس پہ جا سکتی اس کے بیونڈ نہیں جا سکتی یعنی ایبسولوٹلی یعنی ان کامپیٹنس کا جو لیول تھا لیڈرشپ کا اس کی جو اپنا بیلیٹی ٹو ڈیل وید مین ہم ہم پچھلے چودہ سال میں دیکھ ہم دوبارہ پاکستان جو پہلے ہوتا تھا اس کی طرح ہم تھوڑا سا واپس آئے اگر ہم یہ مینٹین رکھیں تو یہ جو اپنا سو سال کا سفر ہے میرے خیال میں اگلے پتیس سال ہم جو ہم اپنا ہمیشہ سے ہماری یعنی کرییٹر نے بھی ڈریم کیا اور ہماری جنریشن نے بھی کیا رشید صاحبی صاحب ہم جس تجربے سے گزرے گزرشتہ تین چار سال میں آپ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسا تجربہ آئندہ نہیں کریں چین تو ہماری دوستی کے حوالے سے کمیٹڈ ہے بہتر جانتے ہوں گے کہ پچھلے مہینے کے آخری یعنی اٹائیس جون کو جو نیشنل پیپل کانگریس فورٹین میٹنگ اس کی ہوئی تھی تو اس میٹنگ میں بھی واحد اس پورے دنیا میں ایک ملک کے بارے میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ کی اہمیت کی بات کی گئی تھی پاکستان کا اس میں تذکرہ موجود تھا اور ڈاکٹ صاحب اور ہر ایکسلنسی بہتر جانتے ہوں گی کہ اس کمیٹی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے چائنی سیٹ اپ میں حکومتی سیٹ اپ میں تو وہ تو نہ صرف سرکاری سطح پہ بلکہ ان کی تنظیمی سطح پہ جو ان کی حکمران جماعت ہے یا جو تھولا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہر سطح پہ اپنے سٹیٹیجک اور اپنے شراکتداری کو نیکس لیول پہ لے جانے کیلئے کوش آہ ہے ہمارے ہاں اگر نئے نئے تجربے ہوں گے جس طرح چار سالہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی پیریٹز آئیں گے تو میں نے جس طرح پہلے خطشات کا اظہار کیا پھر چین کو بھی اپنے خارجہ پالیسی پر پاکستان کے حوالے سے شاید کچھ نظرسانی کرنی پڑی گی لیکن اس وقت ہمیں خوش خسمتی ہماری یہی ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کڑا ہے پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے سے بھی بچایا ہے اعلانا اور غیر اعلان دوسرے دونوں طریقوں سے تو ہمیں امید تو یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ بہت پروجیکس کے ایم ایوز پر دستخط بھی ہوں گے اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس کا ایک نیا دور شروع ہوگا یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اجار دیجئے اللہ حافظ موسیقی